ہیلو فرینڈز ڈیپی روٹیڈ ہوتے ہیں ان کا فیموس work the serpent and the rope یہ ایک autobiographical element اس کے علاوہ انہوں نے اپنا سب سے پڑھا اپنیاس کانتہ پور 1938 میں دیکھا تھا اور ان کا سب سے فیموس اپنیاس کانتہ پورا ہے 1938 میں دیکھا انہوں نے سب سے پہلے گاندھی جی کا ذکر کیا تھا تو آج ہم سٹوری پڑھ رہے ہیں the cow of barricades یہ 1947 میں لکھی گئی تھی اور یہ جو انڈیا کی جو freedom struggle تھی دیش کی آجادی ماتمہ گاندھی کی نتیتہ مجھے لڑی گئی تھی اس کی بہت ہی شاندار پکچر بتاتی ہے اس پہنی میں جو ماسٹر جی کا ذکر آتا ہے وہ ماسٹر یعنی کی مان لی کوئی اور نہیں بلکہ ماتمہ گاندھی ہیں اور جو گائیں گوری ہیں اور اس کی جو سٹوری میں اپس تھی تھی اور بعد میں جو اس کی death ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس شکتی کے سروت کے بارے میں بتاتی ہے جو پویترتہ شانتی اچھائی اور نیس وارثہ میں میں ویدی امان ہے سٹارٹ کرتے ہیں کہ سر سب سے پہلے ہی اس میں کیا ہوتا ہے ہمیں گائیں گوری کے بارے میں بتایا جاتا ہے جو ہر منگلوار کو سوریات سے پہلے آ کر مالک کے پاس میں کھڑی جاتی تھی اور مالک کے بالوں کو ٹچ کرتی تھی اور مالک کو جب اسے ٹچ کر لیتا تھا اور یہ پوچھتا تھا گوری کیسی ہے تو گوری اپنے پیر مڑ کر جیب واپس کھینچ کر ہلاتی اور اس مالک کے جو ششہ تھے وہ اس کے اس کے لیے اناج گانس اور چاول کا پانی کٹھا کرتے تھے اور پر وہ کسی چیز کون لیتی تھی صرف مالک جو اسے ایک مٹھی اناج کھلاتا تھا اسے کھا کر اسے ایسے کھاتی تھی جیسے ہی کوئی شبتی شبتوں کی مالا جپ رہا ہو گھٹنوں کے بل جھک کر گائب ہو جاتی تھی وہ بھگوان کو سمرپید گائن ہی تھی نہ ہی کسی جانور دکاندار نے اسے چنے کھاتے پکڑا نہ ہی اسے کئی پشوں کے طلاب کے پاس دیکھا تھا سب لوگ یہ کہتا تھے کہ مالک کے پاس ہی عجیب ملنے والے آ سکتے ہیں مالک میں نے آپ کو بتایا یہ ماتمہ گاندی جی کو کہہ رہے ہیں اور وہ اسے پوچھا کرتے تھے کہ مالک آپ کیا کرتے ہیں مالک کہتے تھے کہ وہ کسی کی ساس ہو سکتی ہے تمہارے میں سے کسی کی مان ہو سکتی ہے شاید یہ بھارت ماتہ کا وان ہے اور پھر وہ اس کے لات پر تلق لگاتے اسے کھانا کھلاتے اور پھر اگلے منگلوار تک اس کو انتجار کرتے ہیں اب جیسے لوگوں کو پتا چلتا تھا کہ سر گھوری اگلے منگلوار کو آئے گی تو وہ اناج چارہ کم کم اور پانی لاتے اور وہ کہتے کہ ویپاری کہتے شاید دیوی رکشمی ہیں ہمیں اگلی فصل پر زیادہ پیسے ملے اس کے پیروں میں گرتے تھے اچھاتر سٹوڈنٹس جو آپ کو پتہ ہی ہے اگزام پاس نہیں کر پاتے وہ کہہ دیتے کہ صاحب اس کی پونچ پگڑے کہتے کہ ماتہ اس بار میری پرکشا پاس کر دو جیسے آپ کہتے ہو اگلی بار میں جرور پڑھوں گا لڑکیاں اس سے حضبن مانگتی اور ویدوائیں پویترتہ مانگتی تھے اور ہر منگلوار کو ایک جلوس سا ہو جاتا تھا مالی سب کو چھوڑکا گوری سب کو چھوڑکا مالی کے پاس جاتی جو سے میں نے آپ کو بتایا بالوں کو ٹچ کرتی اسے جاڑیوں میں گائب ہو جاتی اور یہ جو چیزیں وہ لاتے تھے ان چیزوں کا کیا کر سکتے تھے تو وہ ان چیزوں کو ندی میں ڈال دیتے ندیاں انہیں کھا لیتے پر اس ٹائم مگرمچ بھی وہاں سے گائب ہو جاتے ایک دن مالک اپنے بستر سے نکلے تنہوں نے کیا دیکھا کہ ان کے بستر کے نیچے سامپ اور چوہ کھیل رہے ہیں اور جیسے ان کو اند کی پرابطی ہو گئی اور گدر ہیرن چوہ سامپ سب دوست بن گئے کیونکہ گوری ایک ایسی آتمہ تھی جو کی دیاوان تھی اور وہ اگلے جنم سادو کی روپ میں جنم لے گی اب یہ جو سمیہ تھا یہ 1930s کی سٹوری ہے فریڈم فائٹنگ کا جمانہ تھا لوگ ڈرے ہوئے تھے وہ بچوں اور عورتوں کو کھیتوں کے پر پیڑوں نیچے بوجن مان لگے کیونکہ سرکار کی جو سینہ تھی لال آدمی لکھا گیا لال آدمی مطلب انگریجوں کی جو فوس تھی اس نے کسبے کو اپنے کبجے میں کر لیا تھا اور کوئی بھی میلہ یا بچہ نہیں بچے کا دروازہ بند تھا کپڑے اور سونے چھپا دیئے تھے اور صرف میل جو تھے میل اور ورکر جو تھے وہ شہر کے اوپر تھے اور ماسٹر ان کا گواہ تھا اور وہ اسے ادکش کہہ کر بلاتے تھے ٹوپی اور کھاکی وردی میں جوان پرش جو تھے وہ گشت لگاتے تھے اور جب بھی کسی بڑے کمجور کو دیکھتے اسے بات کر کر اسے شیوری میں لے جاتے تھے گفاؤں کے نیچے گھانسفوس اگائی تھی اور گلیوں کے سامنے مانسون کی دھول اڑ رہی تھی تب ہی کیا ہوا انہوں نے کیا کیا تھا لال لوگوں کی جو فوج تھی گاڑیوں میں سینہ بربر کر آ رہی تھی تو انہوں نے کیا کیا سڑکوں پہ بیریکیٹس لگانے بادھائیں لگانی سٹارٹ کر دی اور سب سے بڑی بادہ تھی سورہ نرائن کی گلی میں جہاں پہ ایک بڑا سارا رتھ انہوں نے سڑک پہ سٹوپ لگا رہا تھا لوگ اس کے پیجھے چھوک کر پر یود کا انجار کر رہے تھے مالک کہتا تھا بھائی کوئی یود نہیں ہوگا پر ورکرز نے بولا کہ ہم ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں میں تمہیں پریم کرتا ہوں یہ سرکار کو چین نہیں کر سکتا اور وہ اپنی پاس کو لڑی دراتی سبر لے آئے تھے کچھ مسلمان اپنی تلوارے لے آئے تھے ایک دو تو چرائی رائفل لے آئے تھے اور وہاں ایک فوج جو تھی وہ لال لوگوں کے فوج پر لڑنے کے لئے تیار تھی مالک نے سب سے یہی کہا پر ورکرز نے کہا کہ ہم لڑیں گے تب اس نے مالک نے بولا میں ادھکشتہ سے تیاغ پتر دیتا ہوں اور وہ دھیان لگا کر بیٹھ گیا جسے ہم کہتے ہیں انشنل پہ بیٹھ گیا لوگ کامگاروں کے خلاف غصے میں تھے پر وہ جانتے تھے کہ کامگار صحیح تھے اور مالک بھی صحیح تھا پر یہ نہیں پتا کہ کیا اس سیچویشن ہوگی پر سب سب نے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں وہ کہاں ہیں رات کو دس بجے رتوں کو ہلتے سنا اس کے بعد جو ہوا وہ لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں وہاں پر گوری تھی وہ لمبے لمبے پیروں سے آ رہی تھی اور وہ سورہ نرین کی گلی میں گئی سورہ نرین کی گلی میں گلی میں لوگ اس کے پیچھے چلے لگے وہ ہمیں بچائے گی وہ ہمیں بچائے گی گھنٹیاں بجائے گی کپور جلایا گیا پر نہ ہی وہ کسی سے ڈری وہ سیدھا کا سیدھا بادہ کے پاس آ گئی اور اس بادہ جو یہ سورہ نرین کا رت ہے اس کے اوپر وہ چڑ گئی اب وہ کیا ہوا کہ جو لوگ سورہ نرین کے رت کے پاس کڑے تھے انہوں نے سوچا کیا انہوں نے ہماری ہیلپ میں آنے کی بجائے گائیں کو بھیجائے تو کچھ نے قسم کھائی کہ ہم اس پہ گوری لگائیں گے کیونکہ بھیڑیا رہتی اور اگر لال فوج نے عملہ کر دیا تو بہت زیادہ ہوگا تب ہی سب لوگ بولے لوگ کہ وندے ماترم وندے ماترم اور اس کے بعد ورکرز نے اپنے اتھیار ڈال دی اور جیسے ہی وہ وہ تلسی کوئیں کے پاس گئی تو سب نے بولا کہ دیوی آپ کوئی بھی ہو پھر انہوں نے دو گولے بنائے ایک گول ان کے بیچ میں گوری تھی گوری بادا کے اوپر چڑ گئی تب انہوں نے سوچا کہ شاید یہ کیا ہے کیا کوئی حملہ ہے تب انہوں نے سوچا کہ گائیں کی طرف دیکھا اور گائیں کی اس کی آنکھوں میں سے آنسو نکل لیتے وہ بولے ماتما گاندی کی جائے تو انگریجوں کی سینہ میں جو انڈینز تھے وہ تو ان کے پاس آ گئے پر جو ان کا مکھیاں لال آدمی نہیں انگریج تا اس نے گولی دھاگ دی اور وہ گولی گوری کے سر میں گری اور وہاں سے کیا ہوا سر سے خون نکلنے لگا اس کے بعد ایک شانتی آگی سیٹ جمنا لال دوارکہ چند نے جہاں پہ یہ رت کی بادا تھی اس کے آس پاس دونوں مکان خرید کر ایک چوک بنا کر اس میں گوری کی ایک مورتی لگا دی ہم بچے اس مورتیوں میں اس ریلنگ پہ ایک ریلنگ پہ کھیلا کودا کرتے ہیں ہم سب اس کو فول شہد اور مٹھائیاں وغیرہ چڑھاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں جو ہے ریلوے سٹیشن پر اب لوگ جو ہے وہ گوری کے بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے سے مورتیاں سی بنا کر بھیجتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں گورکپور کی گوری پولش کی ہوئی رنگ کی ہوئی ہماری چار پہیاں گورکپور کی گوری پر اب بھی آج جب ہم اپنے روشنی جلاتے ہیں اور مالک جانتا ہے وہ کہتے ہیں کہ گوری سور کے بھی جنم لینے کا انتجار کر رہی ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ مہتمہ جی راج نیتاؤں کے پولٹکس کے بارے میں تو گلت ہو سکتے تھے پر وہ سب ہی جیووں سے پریم کے اوپر صحیح تھے اور وہ جو گونگے اور بولنے سے پورا سب کے اوپر وہ صحیح تھے سو آئی ہو فرینڈز اب اپنے اس کے کچھ کوششنز کرتے ہیں رائٹ اے نوٹ اون سیمبولیزم ان دی کاؤ آف دی بیریکٹس بہت ہی امپورٹنٹ کوششن ہے سیمبولیزم کے بارے میں بتائیے تو آپ کو پتا تھرٹیز کی نائنٹین تھرٹیز کی ٹائم کی سٹوری ہے جب گاندی جی نے اپنا نون وائلنس مومنٹ سٹارٹ کیا تھا تو گائیں جو تھی وہ ٹریڈیشن اور اپڈیٹنگ دی چینجنگ ٹائم کے بیچ کی کڑی ہے دیکھیں کس طرح سے لوگ گائیں کی پوجہ کرتے ہیں وہ ٹریڈیشن کو دکھاتا ہے جس طرح سے کاؤ کو وہ بریٹیش آفیسر شوٹ کر دیتا ہے لیکن اس کے شوٹ ہونے پر بہت ساری جانے بچ جاتی ہے اس طرح سے وہ ایک ماتی اور ایک شہید بن جاتی ہے یہ جو اس سٹوری میں جو ماسٹر ہے وہ ماتمہ گاندی جی ہیں یہ ماسٹر جی ماتمہ گاندی جی کا سیمبل ہے اور جو کاؤ ہے وہ مدر انڈیا کا سیمبل ہے لوگوں نے گوری کی جو مسٹریوس اپیرنس ہے اب دیکھیں گوری مسٹریوس ہے ہر راج ہر منگلوار کو آتی ہے لوگ باقی دن ڈونڈتے پر کئی نہیں ملتی ہے تو وہ عجت کرتے ہیں اسے بہت کچھ دیتے ہیں پر وہ صدا ماسٹر کے پاس جو ماسٹر دیتا اسی کو لے لیتی ہے کچھ لوگ اسے لکشمی دیوی مانتے ہیں کچھ سرسواتی مانتے ہیں سٹوڈنس کی پوجہ کرتے ہیں ویڈو اس کے لئے پیورٹی مانگتے ہیں تو سب یہ سب یہی دکھاتا ہے تھانکیو ویری مچ